اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سفدر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سفدر سپورٹس ناظرین جیسے کہ آپ کیوں معلوم ہے پاکستان سپرلی کے آٹھویں ایڈیشن کے لیے تمام میچز اپنے زور و شور سے جاری ہیں ناظرین پاکستان سپرلی کا پہلا مقابلہ جس میں لاہور کلندر کی ٹیم نے ملتان کو شکاست دی اور پاکستان سپرلی کا دوسرا مقابلہ جس میں پشاور ظلمی نے کراچی کینگ کو شکاست دی ناظرین دونوں ٹیموں کو شکاست دینے والی ٹیموں نے کوئی بڑے مارجن سے شکاست نہیں دی ایک اور دو رنسے صرف شکاست دی اب پاکستان سپرلی کا آج تیسرا مقابلہ جو کہ کوئٹرہ گریڈیئیٹر اور ملتان سلطان کے درمیان ملتان کے سٹیڈیو میں کھلا جائے گا ناظرین یہ میٹ کتنا مجھے شروع ہوگا دونوں ٹیموں کی پلنگ 11 کیا ہوگی آج کے اس ویڈیو میں آپ کی مکمل اپ ڈیٹ کے ساتھ اگاہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ نے بھی دا ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی میٹ پر وزیٹ کریں ان چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کیوں کرکٹ کے حوالے سے تمام تر اپ ڈیٹس وقت پر ملتی رہیں تو ناظرین آپ نے نیچے کومنٹ سیشن میں یہ ضرور کومنٹ کر کے بتانا ان دونوں ٹیموں میں سے آپ کی فیورٹ ٹیم کونس یہ آپ کے اس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں ناظرین پاکستان سپر لیگ کا تیسرا میچ جو کہ کوئٹر گریڈییٹر اور ملتان سلطان کی دنجان یہ میچ آج ملتان کے سٹیڈیم میں شام چھے بجے کھیلا جائے گا تو چلیئے ناظرین ان دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کوئٹر گریڈیٹر کی پلائنگ 11 ملتان سلطان کے خلاف کیا ہوگی پہلے نمبر پر جیسن روے دوسرے نمبر پر عبدالبنگال زائی تیسرے نمبر پر عمر اکمل چوتھے نمبر پر مارٹن گپٹل پانچھے نمبر پر سعود شکیل چھتے نمبر پر افتخار احمد ساتھے نمبر پر سرفراز احمد آٹھے نمبر پر محمد نواز ناوے نمبر پر اوڈین سمیت دسوے نمبر پر نشیم شاہ اور گیاروے نمبر پر نوین ترشار شامل ہوں گے تو ناظرین اب بات کریں گے یہاں پر ملتان سلطان کی پلائنگ 11 کے حوالے سے پہلے نمبر پر محمد ریزوان دوسرے نمبر پر شان ماسود تیسرے نمبر پر عثمان خان چوتھے نمبر پر ڈیویڈ میلر پانچوے نمبر پر کیرن پولارڈ چھتوے نمبر پر خوشدل شاہ ساتوے نمبر پر اکیل حسین آٹوے نمبر پر اسامہ میر ناموے نمبر پر سمین گل دسوے نمبر پر احسان اللہ اور گیاروے نمبر پر محمد علیہ شامل ہوں گے شاہ نواز دھانی کی جگہ پر کیونکہ شاہ نواز دھانی ملتان سلطان کی جانب سے انڈیٹ ہو چکے ہیں ان کی جگہ پر محمد علیہ کو شامل کیا جانے کے امکانات ہیں تو ناظرین یہی ہے دونوں ٹیموں کی ممکنہ پرینگ الیون نیشوریہ تک ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حالی کی بان